بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسا کہ آپ ناظرین کو پتا ہے کہ تل کی جو فصل ہے وہ بلکل کٹائی کے لیے کہیں کہیں تو کٹائی ہو بھی رہی ہے اور کہیں کٹائی کے بلکل قریب پہنچ چکی ہے ناظرین ستر فیصد پھلیاں جب رنگ براؤن کر جائیں تیس فیصد سبز ہوں پچانویں فیصد پتے گر جائیں یا پیلے ہو جائیں تو تل کی فصل جو ہے وہ کٹائی کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے ایک دو اکڑ کا جو کاشکار ہے وہ تو ہاتھ سے کٹائی کروان سکتا ہے پانچ اکڑ تک بھی کر سکتا ہے دس اکڑ تک بھی کر سکتا ہے لیکن اس طرح اس سال جیسے کہ تل کی کاشت جو ہے یہ مربوں کی شکل میں ہوئی ہے کہیں پچاس اکڑ بھی ہے کہیں سو اکڑ بھی اس کی کاشت ہوئی ہے تو ایسے صورت میں تل کی کٹائی جو ہے جیسے کہ آپ ناظرین اس ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ریپر کی مدد سے کی جا رہی ہے ناظرین اگر ہاتھ سے کٹائی کروائی جائے تو کم از کم سات ہزار پیہ اکڑ کا خرچہ آتا ہے اور اس میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے اور اگر آپ نے اس کے بعد کوئی مکعی کی فصل لگانی ہے تو اس سے لیٹ بھی ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے جیسے کہ آپ ناظرین کو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ اب اس کی کٹائی کو مشکل نہیں ہے آپ ریپر کی مدد سے بھی اس کی کٹائی کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ ایک اکڑ میں کئی اکڑ جو ہے نا ایک دن میں آپ کئی اکڑ جو ہے نا اس طریقے سے کٹائی کر کے آپ اپنے کھیتوں کو جلدی خالے بھی کر سکتے ہیں اگلی فصل بھی ٹائم پر کاش کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی چیز جو ہے کہ کم خرچے میں آپ کٹائی کی عمل کو مکمل کر سکتے ہیں بہت شکریہ